بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگم امیت قدر و خیر و حفیت سے ہوں گے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوا ہوگا کہ چیڈ جی پی ٹی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ضرور سنا ہوا ہوگا یہ جو پکچر ہے آپ لوگ بیک گرونڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی انسان نے نہیں بنائی بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مل سے بنائی گئی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی پکچر بنا کے دکھاؤ جو ایک سکول کے بچے کی ہو تو اس نے یہ دیکھیں سکول کے بچے کی تصفیر بنا دی اور ساتھ میں اس کو بیک پہنا دیا پھر میں نے کہا ساتھ اس میں کہ اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور بیچھے نیچرل سین ہو کون سا کسی جنگل کا تو اس نے یہ دیکھی کیسے کریر کر دیا پھر میں نے اس کے بعد اس کو کہا کہ ایک ریبورٹ بناو جو ٹیچنگ کرو ریبورٹ ایز ایٹیچر ہو کلاس کے اندر تو اس نے یہ بنا کے مجھے دے دی پھر میں نے کہا اس نے یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے بس اتنی بنانی ہے جیسے انسان کرتے ہیں کہ اتنے دن لگیں گے اتھا ہفتہ لگے گا بنانے کو میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے اتنے پیسے بنانے گے تو اس طریقے سے میں ابھی بیمار ہوں میں ابھی میں نے کام کرنا ہے تو اگر اس سے بنوانے کے بعد اس سے کہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو تو گصہ آجے گا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس کو گصہ نہیں آیا میں نے کہا مجھے چینج کر کے دو مجھے جو یہ ریبورٹ ہے اس کے جگہ وائٹ کلر کا ریبورٹ ہو اور بتو ریڈیچ ہے تو اس نے مجھے یہ کریئٹ کر دی پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک تصویر اور بنا کے دو مجھے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے دو یہ سارا فری میں ہے اور جب چاہیں آپ جس وقت چاہیں تب اس سے بنوانے لیں میں آپ کو سارا کچھ ہی سکھاؤں گا کہ یہ کیسے کریئٹ کی جاتی ہے پھر میں نے کہا ایک چھوٹی بچی اس کے پاس پرندے ہوں ٹھیک ہے تو اس نے مجھے یہ کریئٹ کر کے دے دی پھر میں نے کہا کہ ایک اور چھوٹا بچہ ہو اس کے ہیٹ اس نے پینا ہو اور اس کے پاس بکری ہو اور اس کو کچھ کھلا رہی ہو اس نے یہ کریئٹ کر دی تو میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے پیچھے فیلڈ ہو ٹیکسٹ اور آرڈیو اس سے میں نے ایک سٹوری کریئٹ کرنی تھی ٹھیک ہے ویڈیو بنانی تھی تو میں نے کہا اس کا تھام لے رونا لے کے لیے میں نے کہا کہ ایک بچہ ہو اس کے سامنے جو ہے وہ ایک چکن ہو اس کے ساتھ وہ باتیں کر رہو تو اس نے مجھے یہ بنا دی میں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے ایک گار ہو اور ہیلی ایریہ ہو میں نے کہا پھر میں نے مزید اس سے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے آپ اس میں مزید چکنز ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں مزید چکنز ایڈ ہو گئے دیکھیں میرا بچہ احمد احمد کو میں نے کہا کہ احمد اب آپ یہ کریئٹ کریں تو احمد نے الیفنٹ کی پکچر بنائی اچھا ابھی اس بچے کو نا وہ نہیں آتا لکھنا نہیں آتا اب یہ نرسری میں ہے اب اس کو لکھنے نہیں آتا اس نے کیا کیا کہ اپنی بک کھولی وہاں سے سپیلنگز دیکھیں اور ان کو رائیڈ کیا اور الیفنٹ کی پکچر بنا دی اب اگلی پکچر میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں فاؤنٹین کی اس نے فاؤنٹین لکھا تو فاؤنٹین آ گیا یہ اس نے بنائی ہوئی ہے یہ بھی فشکی بھی اس نے بنائی ہے اس کے بعد یہ فراغ یہ بھی اس نے بنائی ہوئی ہے یہ ریبٹ اس کی بھی اس نے بنائی ہے تو اس کے بعد یہ سنو مین ٹھیک ہے مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پسند آئے تو باقیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اب ہم آ چکے ہیں اپنے ممبائل پون کی سکرین پر سب سے پہلے کیا کریں گے پلے سٹور میں جائیں گے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر اپلیکیشن جو ہے وہ پلے سٹور سے انسٹال کی جاتی ہے یہاں پہ سرچ بٹن پہ جائیں گے یہاں پہ لکھیں گے جن کرافت جی ای این جن سی آر ای ای ایف تی جن کرافت اور سرچ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھئے کہ جو سیکنڈ نمبر پہ اپشن ہے جن کرافت اے آئی آرٹ جنریٹر تو یہی جنریٹر ہے جو تصویریں آپ کو بنا کے دکھائے گا ٹیکسٹ دیں گے آپ لوگ اور یہ آپ کو تصویریں جنریٹ کر کے دکھائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ایک ہی نظر آرہی ہے اوپن کی یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے یہ پہلے سے ہی اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پہ اپشن آپ کو دکھے گی انسٹال ٹھیک ہے تو آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد کچھ لوڈنگ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کانٹینیو اور ہم کانٹینیو کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشنز آرہی ہیں کانٹینیو وید گوگل اور کانٹینیو وید فیس بک تو ہم کیا کریں گے کانٹینیو وید گوگل کریں گے فیس بک کے ساتھ آپ کانٹینیو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں برحل میں یہاں پہ کانٹینیو وید گوگل کرتا ہوں تو یہاں پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ کو اوپشن ملے گی یہاں پہ کہ اپنا اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں اگر آپ کا جو بھی جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس سے آپ لاؤگ ان کر سکتے ہیں تو میں اب یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کلک کر دیا اسی طریقے سے آپ لوگ کر لینا یہاں پہ ہمیں ٹور دکھا رہے ہیں ہاؤس آن سنو مونٹین الیلسٹریشن میجگ سکائز تو یہ مختلف آپ کو اوپشن زیر ہے کہ آپ یہاں پہ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور ایمج بھی کریئٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ ہم آج ایمج کے حوالے سے بات کریں گے تو اس طریقے سے آپ نے نیکسٹ کرتے جانا ہے یا پھر اس کو سکپ کر دیں تو یہاں پہ اب نیچے ہے جی سٹارٹ کریئٹنگ تو یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ مین انٹرپیس میں آ جائیں گے اس سے پہلے یہاں پہ یہ کہتا ہے ان لوگ دا فل پوٹینشل آف دا جن کرافٹ تو جن کرافٹ کو مکمل طور پر آپ کی جتنی بھی فیچرز ہیں ان کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس کا ورین کو پرچیز کریں تو ہم چونکہ فری میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جنریٹر انلیمٹڈ کریئیشنز کمرشیل یوزیج ٹرمز ریمو واتر مارکس اور لائف ٹائم سٹوریج تو یہاں پہ پرو ہے انلیمٹڈ ایکسس ہے اور سٹارٹر ہے ٹونٹی فائی پرامٹس پر ڈے تو یہاں پہ ٹونٹی فائی پرامٹس آپ لوگ کو دے گا پر ڈے کے حالے سے اور اگر کو آپ پرچیز کرتے ہیں تو چودہ سو اس کا پرچیزنگ ہوگی آپ کی چودہ سو آپ کی اس کو پی کریں گے اور ایک افتے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے تو چونکہ ہم اس کو فری میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سب سے رائٹ کارنر پہ آپ دیکھیں کروس کا بٹن بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ مین انٹریفیس پہ آگے تو یہاں بھی یہ کہتا ہے سب سے اوپر اور ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے ہیں سیلیکٹ سٹائل آپشنل ہے اس کے بعد سی آل ہے انک ہے اینی می ہے اس کے بعد تھری ڈی ہے کارٹون جنریٹ ہے اپ گریڈ ہے تو یہاں پہ ٹین پرامٹس لیفٹ یعنی یہ آپ کو ہر روز ٹین پرامٹس دے گا یعنی آپ دس تصویریں جو ہیں وہ روز بنا سکتے ہیں اس سے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دس پرامٹس جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے جنریٹ ہے اس کے بعد ایکسپلور ہے اس کے بعد مائکریشنز ہیں اور اکاؤنٹ ہے آپ نے لاغ آؤٹ ہونا ہو نئی دوسری کوئی آئی ڈی یوز کرنا تو اس طرح سے آپ ایک دن میں بیس تیس بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ کیسے کہ اکاؤنٹ آپ کے پاس تین ہے تو تین اکاؤنٹ استعمال کر کے آپ جو ہے تیس کریشنز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائکریشنز اور جو میں نے پہلے پکچرز بنائی ہوئی ہیں پرمپ دے کے تو وہ یہاں پہ شو کرے گا لیکن یہاں پہ لکھیں ناثنگ ٹو سی ہی ہے کیونکہ میں نے نئی آئی ڈی لگائی یہاں پہ اس کے بعد ایکسپلور ہے کہ ٹرینڈنگ اور ریسنٹ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ مختلی لوگوں نے مختلی پکچرز جو ہیں وہ جنریٹ کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنا زبردستہ آرٹ ہے ان کا ریسنٹ جنہوں نے جنریٹ کی ہیں وہ یہ والی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت ساری ہو دیں اور کسی ایکیو پر آپ ایسے کلک کریں گے نا تو اس کی جو پرمٹ ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے نیچے ای وچ انسائیڈ دارک روم میکنگ پویزن ان بوٹل ویڈ سم میجیکل لائٹس میجیش یعنی یہ جادوگر نہیں ہے تو جادوگر نہیں دکھائی ہوئی یا اندھیر ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی اور کچھ جادوگر کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ پرییشن کر رہی ہے کچھ تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی پرمٹ دیں گے اور بنا لیں گے اب بیک آتے ہیں ہم تو ویڈیو بن جائے گی یہاں پہ ایمج کے اوپر کلک کریں گے تو ایمج بنے گی یہاں پہ میں کچھ لکھتا ہوں یہاں پہ ایک اور ہے سرپرائز میں چلیں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہتا ہے سمال بوٹ چھوٹی سی کشتی ہو ان دا میڈل آف تا اوشن سم اندر کے میڈل میں ہو اندر او درمیان میں تو یہاں پہ جنریٹ کا بٹن یہاں پہ نے یہ جو مکڑی نے ایک جالہ بنایا اس کے بارے میں بتا رہا ہے اور نیچے جو ہے وہ پرمٹ بغیرہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اوپر وہاں بلو لائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ کی جو پہلی پکچر ہے وہ تیار ہوگی کونسی آپ نے دی تھی سمال بوٹ ان دا میڈل آف دا اوشن یہاں دیکھیں سمندر کے سینٹر میں ایک بوٹ ہے تو وہ سمال سی چھوٹی سی بوٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈٹ پہ چلے جائیں ایڈٹ کر لیں آپ نے سمال بوٹ ان دا میڈل آپ لکھیں سمال ریڈ کلرڈ ریڈ کلرڈ بوٹ ان دا میڈل آف دا اوشن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں یہاں پہ لکھتے ہیں بلو اوشن لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ چینج کر دے گا یہ کسی اور نے بنائی ہوئی ہے ان کی کریشن ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں ٹھیک ہے نیچے پرمٹ دی ہیں اور اوپر کریشن ہے تو اب یہ دیکھیں سمال ریڈ کلرڈ بوٹ بن گئی ان دا میڈل آف دا بلو اوشن کے سینٹر میں اسی طریقے سے آپ کوئی بھی ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلک کر دیں جنریٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی زبردست کریشن کرتا ہے اگر یہی کریشن ہم کسی سے کروائے پیسے دے کے تو کتنا وقت بھی لگ جائے پیسہ بھی لگ جائے یہ سارا تو یہ دیکھیں اس نے کریشن کر دی اب ہم اپنی مرضی سے نہ کوئی پرمٹ ڈالتے ہیں ہم لکھتے ہیں سمال بوئی گوئنگ ٹو موسک مسجد لکھ لیں اس کو سارا پتہ ہے وید ہیس فادر ایڈ خورس ٹھیک ہے چلے میں یہ کر لیتا ہوں تو بڑی زبردست اس کی یہ ورکنگ ہوتی ہے اور آپ اپنی طرف سے بہت ساری ایسری کے سے پکچرز جو ہیں وہ ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کو ہورس نظر آ رہا ہے مسجد سامنے نظر آ رہی ہے اور بچہ یہ سمال بوئی گوئنگ ٹو محجد وید ہیس فادر ایڈ ہورس تو یہ دیکھیں بچہ جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی کریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جب یہ کر لیئے ہیں تو آپ نے ڈانلوڈ کیسے کریں یہاں پہ یہ دیکھیں ڈانلوڈ کا بٹن ہے تو ڈریکٹ جو ہے وہ آپ کے موبائل پہ یہ ڈانلوڈ ہو جائے کارلر کے اوپر یہاں پہ ایرو کا بٹن دیا ہو ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈانلوڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کلک کریں تو یہ ڈانلوڈ ہے اس سے پہلے ہم نے کوئی ڈانلوڈ نہیں کی تو یہ شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ